ہتھیار دے جاؤ اور گائے لے جاؤ نائجیریہ کی حکومت نے ڈاکوں کو ہتھیار ڈالنے کے بدلے منفرد پیشکش کر دی ہے ایک کلاشن کوف کے بدلے میں دو گائے دی جائیں گی نائجیریہ کی حکومت نے باغی ڈاکوں کو بندوق کے بدلے مویشیوں کی پیشکش کر دی ہے جس کے تحت ایک کلاشن کوف کے بدلے دو گائے حاصل کی جا سکیں گی اور اس پیشکش کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکو راہ راست پر آ کر معمول کے تحت زندگی گزار سکیں نائجیریہ کے شمال مغربی صوبے زمفارہ میں ڈاکو راج کا سما ہے اور جرائم پیشہ ناصر موٹر سائکلوں پر دندناتے پھرتے ہیں حملہ آور دکانوں کو لوٹتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں اناج شیندے ہیں اور گھنے جنگلات میں غائب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ قتل و غارت اور اگوا براہ تعوان کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں اس طورت حال کے پشنظر حکومت کے باغی ڈاکووں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے منفرد پیشکش کی گئی ہے جس کے تحت ہتھیار ڈالنے والوں کو ایک ایک ای فوٹی سیون کلاشن کوف جمع کروانے کے بدلے دو عدد گائے دی جائیں گی تاکہ وہ ان سے اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کر سکیں نائجیریہ کے دہی معاشرے میں گائے اور دگر مویشی خاص اہمیت رکھتے ہیں اور ان علاقوں میں گائے کی قیمت پنتالیس ہزار روپے ہے تاہم یہاں کی بلیک مارکیٹ میں ایک کلاشن کوف کی قیمت تین لاکھ روپے تک ہوتی ہے